اپنا کام فورن شروع کر دے یہ وہ سب سے بڑی سب سے بھوے تصویر آپ نیوز ایٹین انڈیا کے ساتھ یہاں پر دیکھیں گے سمیں چھے بچ کے چار منٹ تاریخ یعنی کی تئیس یہ تاریخ یہ وقت یہ سال آپ لوگ کر لیجئے کیونکہ یہ دیش کو سروچہ یعنی کی سب سے سروشکھت پر رکھنے والا وہ دن یہاں پر بننے جا رہا ہے ہم صرف چوتھا دیش نہیں بنیں گے یعنی کی امریکہ روس اور چین کے بعد یہ چوتھے نمبر پر نہیں ہے بلکہ دکشنے دھروگ پر دکشنے دھروگ پر خدم رکھنے والا ہندوستان پہلا دیش یہاں پر بن جائے گا جو یہ بتانے کے لئے کافی ہے کہ پاتال، دھرتی اور انترکش تینوں میں کس طرح سے ہندوستان کا آدھی پتہ یہاں پر جمتا جا رہا ہے تو چندرمک کی سطح پر آج وکرم لینڈر لینڈنگ کو تیار ہے دیش دنیا میں چنریاں تفی کی کامیابی کی دعائیں مانگی جا رہی ہے وکرم لینڈر کو جس جگہ پر لینڈ کرنا ہے وہ چاند کا سب سے اندھیرے والا علاقہ ہے جہاں سورج کی روشنی بھی کم پہنچتی ہے اور جہاں کی زمین بھی اوبر خابر بھری ہے ایسے میں وکرم کی سوفٹ لینڈنگ کروانا ویجیانکوں لگ کے لیے کسی چنوٹی سے کم نہیں ہے انترکش کے چھیتر میں بھارت کے لیے آج کا دن اعتحاسک ہونے جا رہا ہے چندریاں تین اتحاس رچنے کی دہلیس پر ہے مشن کا لینڈر موڈیول چاند کی ستحے سے محض پچیس کلومیٹر کی دوری پر چکر لگا رہا ہے آج شام یہ چاند کی ستحے پر سوفٹ لینڈنگ کرے گا چاند کی خوبصورتی کی چرچہ دنیا بھر میں لوگ کرتے ہیں لیکن دنیا اب تک صرف چاند کے آدھے حصے کو ہی دیکھ سکی ہے اور چاند کا دوسرا حصہ دنیا نے کبھی نہیں دیکھا اس کی وجہ ہے چندرما کا پرتوی کے ساتھ ٹائیڈل لوکنگ ہونا چندرما کے پرتوی کی کخشہ کا ایک چکر لگانے کا وقت اور چندرما کا اپنے دھوری پر ایک چکر لگانے کا وقت قریب برابر ہے پرتوی سے ہمیشہ دکھنے والے حصے کو نیر سائیڈ آف مون کہتے ہیں تو دوسرا حصہ ڈارک سائیڈ آف مون کھیلاتا ہے جی ہاں آپ نے صحیح کہا ڈارک سائیڈ بیسیکلی اس کو جو ڈارک سائیڈ نام دیا وہ ایسا نہیں کہ لائٹ نہیں پہنچتی ہے وہاں پر لائٹ وہاں پر بھی پڑتی ہے پر کیونکہ اس کے بارے میں جانکاری ہم لوگوں کو کم ہے وہاں پر ابھی تک جتنے بھی سپیس میشنز ہوئے ہیں اس میں کسی نے بھی اس کو ٹارگٹ نہیں کیا چندرما پرتوی کی پرکرما 27 دن 6 گھنٹے میں پورا کرتا ہے اور اپنے اکش کے چار اور ایک پورا چکر بھی 27.3 دن میں لگاتا ہے چاند کا ایک حصہ پرتوی سے ہمیشہ دکھائی دیتا ہے جبکہ دوسرا حصہ چھپا رہتا ہے دوسرے حصے میں سوریہ کی قرنے 14 دن تک رہتی ہیں پرتوی کے قریب حصے پر اب تک کئی مشن ہوئے وہیں ڈارک سائیڈ آف مون پر پہلی بار چین 2019 میں پہنچا تھا چائنا کا ایک اسپیسکراپٹ وہاں پر اترا ہے تو اس کے بارے میں ہم کو بہت جانکاری نہیں ہے اسی لیے اس کو ڈارک سائیڈ آف دا مون بولتے ہیں بھارت کے چندریان 3 کا لکشہ یہی ہے کہ وہ چاند کے ڈارک سائیڈ میں سوفٹ لینڈنگ کر سکے چندرما کا اندھیرہ والا حصہ بہت تھنڈا ہے کیونکہ وہاں پر سورج کی روشنی بہت کم پہنچتی ہے ویجیانکوں کا دعویہ ہے کہ چاند کے دکھنے والے اور نہ دکھنے والے حصوں کے بیچ زمین آسمان کا فرق ہے نہ دکھنے والی سائیڈ کی زمین دکھنے والی سائیڈ کی زمین کی بنسبت زیادہ چنوٹی بھری ہے اس رو نے چاند کی زمین کی تصویریں شیئر کی ہیں جسے دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چاند کی دھرتی کیسی ہے پرتھوی سے یہ کتنی الگ ہے چاند پر دھرتی کی طرح ہی میدان پہاڑ اور گھاٹی تو ہیں لیکن یہ دیکھنے میں صرف ریگستان ہے یہاں کے بڑے بڑے گڑھوں سے سنبھل کر لینڈنگ کرنا چنوٹی ہے دارک سائیڈ کی یہی سچائی ہے چندرمہ پر سورج کی طرح خود کا پرکاش نہیں ہوتا یہاں جو چمک ہوتی ہے وہ سورے کی روشنی ہے آج سے چودھا دن کے لیے وہاں وہی روشنی دکھے گی جس میں لینڈر اور روور کو جانکاری جھٹانی ہوگی ہمارے ہندوستان کا درد سنکلپ اور درد آتم شکتی آج چاند کے ہر رہسے کو چیرنے جا رہی ہے مجھے گوڑے گوڑے گی مجھے گوڑے گوڑے ڈ迹 کو کھڑے گوڑے گوڑے ہمارے ہوں distance ンミ realizing درست دیکھونے موسیقی